موسیقی 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 تو ٹول پلازا سے جو ہے اب ہم لوگ نکل چکے ہیں اور دوبارہ سپنے مندلی طرف روما دواں ہیں ہیدر آباد جانے کا یہ میرا دوسرا اتفاق ہے اس سے پہلے میں ایک بار اپنے ہسپنڈ کے ساتھ ہی گئی تھی ہم لوگ جو ہے وہ لانگ ڈرائیو پر گئے تھے تو سردی جو ہے وہ بہت زیادہ تھی ہیدر آباد کی طرف ہیدر آباد میں جو ہے وہ کراجی سے زیادہ سردی تھی پھر بھی ہم نے جو ہے وہ بہت زیادہ انجوائی کیا اور بہت مزہ آیا تھوڑی سی جو ہے وہ تھکن بھی ہو گئی بہت سب کو پتائے کہ اس طرح سفر میں تھکن تو ہوتی ہی ہے اب جو ہم ہیں دوبارہ سے سٹارٹ ہو گیا ہے نکل گئے ہیں واپس ٹول پلازا سے اور اب جو ہم جا رہے ہیں یہ آئی ڈونٹ نو اس جگہ کیا نام تھا بہت مزہ آیا اور ہسپنٹ بتا رہے تھے یہ جگہ ہے اور یہ ہے دریاہ سندھ اور دریاہ سندھ کے اوپر سے جب ہم گزرتے ہیں تو اس کا جو ہے ایک الگ شور ہوتا ہے وہ بہت زیادہ فیسینیٹ کرتا ہے اور ہم بھی اس کو جو ہے انجوائے کرتے ہوئے جا رہے ہیں یہ ہم جا رہے ہیں روڈ سے اور ہماری جو ہے رائٹ سائٹ پر یہاں پر ٹرین کی پٹری تھی جو کہ یہاں سے ٹرین گزرتی ہے تو ہیدر آباد جو ہے وہ اسٹار ہو چکا ہے اور ہم لوگ گھوم رہے ہیں ہیدر آباد میں اور یہاں پر جو ہمیں جہاں سے فش کھانی ہے وہیں پر جو ہے اس جگہ کو جھن رہے تھے اور ہیلپ لے رہے تھے گوگل میپ کی اور اب ہم پہنچ چکے ہیں وہاں پر تو یہ ریسٹرانٹ جو ہے یہ بریز ریسٹرانٹ کے نام سے تھا اور یہاں پر ہم لوگ جو ہے وہ فش آرڈر کریں گے فش تو ایکچولی میرے بھائی اور ہسپنڈ کو ہی کھانی تھی ہم گرلز میں سے کسی کو بھی جو ہے وہ فش پسند نہیں ہم تھوڑی تھوڑی چک لیں گے اور ہم جو ہے وہ دوسری چیزیں لیں گے تو ریسٹرانٹ جو ہے وہ کافی جو ہے وہ سافترہ تھا اور تمام ایسو پیس کو بھی جو ہے یہاں پر فالو کیا جا رہا تھا جس کو دیکھ کے بہت اچھا لگا اور ہم نے جو ہے اس ٹیبلی کو جو ہے وہ سلیک کیا اور ہم لوگ یہاں پر بیٹھ گئے اور ہمارا آرڈر جو ہے وہ آ چکا ہے اس میں تھی فش اور یہ باربی کیو فش تھی اس کے علاوہ ہم نے منگوئی ہے براؤن کڑاہی اور یہ کڑاہی بھی ہم لوگوں کے لئے بہت زیادہ تھی اور کافی سادہ جو ہے وہ بچ پی گیا تھا کھانا تو کڑاہی جو ہے ان کی بہت ہی مزے کی تھی فش جو ہے وہ بس سو سو تھی فش اتنے کوئی خاص نہیں لگی تھی اس کے علاوہ انہوں نے اس کے ساتھ جو ہے جو ہے وہ چٹنی بھی دی تھی وہ بھی یمی تھی تو اب ہم لوگ جو ہے وہ ریسٹورنٹ سے باہر آ گئے ہیں اور یہ ریسٹورنٹ کی باہر کیا نظارہ ہے اور سردی بہت زیادہ تھی تو یہاں پر جو ہے یہ آئی لاو ہیتر آباد لکھا ہوا تھا تو یہاں پر جو ہے ہم لوگ پکچرز بغیرہ کر رہے تھے اور یہ پہلے اس کی لائٹس آف تھی لیکن جیسے ہی ہم لوگ اس کے دیچھے جا کے کھڑے ہوئے تو انہوں نے جو ہے آئی ڈونڈ نو کسی نے یا پھر یہ خود سے ہی بارے رہیل اس کی جو ہے وہ لائٹس آن ہو گئیں تو بہت اچھا لگا اس کو دیکھ کے تو بھائی اور بھابی جو ہے یہاں پر پکچرز جو ہے وہ کریکٹ کر رہے ہیں ہم لوگوں نے بھی کی تھوڑی سی اور اب ہم لوگ جو ہے یہاں سے نکل گئے ہیں اور ہم لوگ جو ہے وہ شہرڈ کو جو ہے وہ ایکسپلور کر رہے ہیں تھوڑا سا کنجسٹیٹ جو ہے وہ یہ سٹی لگا لیکن بہت اچھا تھا اور کراچی ہی جیسا تھا یہ بھی اور یہ اندروں نے ہیدر آباد کی گریہ ہیں اور تمام شپس بغیرہ جو ہے وہ بند تھی بڑھ جو ہے یہاں پر لوگ جو ہے وہ باہر تھے تھوڑا سی رونک بھی تھی تو ہیدر آباد کی جو ہے وہ تاریخ میں ایک اپنی ہی ایک پہچان ہے ہیدر آباد جو ہے بہت زیادہ مشہور سٹی ہے کراچی پاکستان کا کراچی کے جو ہے بلکل ساتھ ہے ہیدر آباد بہت سے لوگ جو ہے وہ اسی طرح لانگ ڈرائی پر جو ہے وہ ہیدر آباد جاتے ہیں وہاں کی جو ہے فش کو انجوائر کرنے کے لیے سردیوں میں اور اس کے بعد ہم لوگ آ گئے ہیں یہاں ہیدر آباد کے ریلوی اسٹیشن پر تو میری سسٹر کی جو ہے ایک وش تھی کہ مجھے ہیدر آباد اسٹیشن دیکھنا ہے اندر سے تو اس کو ہی پورا کرنے کے لیے اور اب ہم لوگ جو ہے وہ اسٹیشن کے اندر جا رہے ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ ٹرین آ رہی تھی شالی ماہ اور وہ چار گھنٹے لیٹ تھی اس لیے وہ جہاں پر آ رہی تھی ورنہ ٹرین کو کوئی ٹائم نہیں تھا یہاں پر اسٹیشن بھی صحیح تھا اور مسافر جو ہے وہ زیادہ سو رہے تھے اور بہت کم مسافر تھے یہاں پر اور ٹرین کی تو اپنی ایک فیسینیٹنگ جو چیز ہے وہ تو ہوتی ہی ہے اور ریلوے سٹیشن کی بھی اس کے ساتھ ہی تو یہاں پر جو ہے میں بریج کے اوپر کھڑی ہوئی ہوں اور ٹرین کا ویٹ کر رہی ہوں اور اس آمدے سے ٹرین آ رہی ہے تو کافی زیادہ جو ہے یہ ٹرین لیٹ تھی تقریباً بتایا جا رہا تھا یہاں پر کے پورے چار گھنٹے ٹرین جو ہے وہ لیٹ آئی ہے کیونکہ بلک کے دوسرے شہروں میں جو ہے وہ دھون ہے اور دھون کی ویسے ٹرین جو ہے وہ لیٹ آ رہی ہیں تو بہت ہی سلولی سلولی جو ہے وہی شالی مارساہبہ جو ہے وہ آ رہی ہیں اور یہاں پر آ کر جو ہے یہ رکھتے ہی تھی مسافر جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں تھے بس ہم لوگوں نے یہاں پر بھی جو ہے وہ بہت انجوائے کیا بہت مزا آیا ٹرین کو دیکھ کر اور میری بھابی کی بھی خواہش تھی کہ انہیں جو ہے وہ ٹرین لکھنی ہے چلتی ہوئی اور ان کی بھی یہ خواہش جو ہے وہ پوری کی گئی اور اب ہم لوگ نکل گئے ہیں واپسی کے لیے اور آگے رکیں گے اور یہاں پر ہم نے پی ہے چائے اور بہت مزی کی آگی چائے تھی اور بہت ہی پیارا سا جو ہے انہوں نے جو ہے یہ ڈیکور کیا ہوا تھا بہت ہی اچھا لگا یہاں پر یہیں پر میں کروں گی اپنے ویلوگ کو اور آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا آپ لوگوں نے انجوائی کیا ہوگا میرے ساتھ مجھے ضرور بتائیے کومنٹ میں اور چینل کو سبسٹرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے ہم انجوائی کر رہے ہیں اپنی چاہے آپ سے ملتی ہوں میں نیکس فیڈیو میں تب تک کیلئے مجھے دیجئے جازت اللہ حافظ اور کہوں گی یہ کہ سٹے ہیپی سٹے ہیلدی اور خوش رہیے اور دوسروں کو بھی خوش رہینے دیجئے اللہ حافظ اور بڑے بھائی کا بہت بہت شکریہ اتنے اچھی پارٹی کے لیے